بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین ہم لوگ سمجھتے رہے کہ مارخور بلوچستان کے پہاڑوں میں کشمیر میں بیٹھا ہوا دشمن کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ تو یہاں بقاعدہ طور پر پٹواری بن کر اس وقت نون لیکی الیکشن کی کمپینجل آ رہے ہیں جن ممالک میں فوج سرحدوں کی محافظ ہوتی ہے ان کے خزانے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور جن ممالکی فوج بھتے میں غوا کرنے دھمکیاں ریجیم چینج مساحفیوں کو اٹھانا وہاں میشہ خزانے خالی اور ملک مکروز ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں گر غلط بات ہو آپ ثابت کر لیں ساری دنیا کی ہسٹری نکال لیں نوے کے اوائل میں فوج نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایم کی ایم کو بیرون ملک کو آپریٹ کرنا چاہیے تاکہ فوج پر پریشر کام ہو اسی لئے کی قیادت کو تین مرحلوں میں 35 ارب کے ساتھ ڈالر دے کر مسکت لانچ کے ذریعے بجوایا اور وہاں سے لندن بیج دیا اب یہ لوگ کیوکن کے لئے کیمرہ مائک اور ٹویٹ پوسٹ اور بندوق سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے عمران ریاض نے دھمکی دی تھی انہیں کہ میں پانچ گھنٹے کے اندر دمجے نہ چھوڑا تو پانچ گھنٹے بعد دیکھنا میں ویڈیو کا بناؤں گا گرفتار اسے کیا چول بہت بڑی مار دی انہوں نے اب اسے بچانے کے لئے فیس سیونگ کے لئے اپنی انہوں نے کہا جی عدالتیں ہم کھول کے بقیدہ طور پر سماعت کی منظوری کرتے ہیں یہ اشرافیہ ایک دیسروں کو اس طرح بچاتے ہیں فیس سیونگ دیتے ہیں اور دوسری جو بڑی بات ہے ان کی کیوں ہی انہوں نے کوٹس کھونی کہ انہوں نے در تھا کہ کہیں وہ ویڈیو ریلیز کر کے وہ سارے نام نہ آجے بلکل اسی طرح جس طرح عمران خان جب یہ رجیم انہوں نے چینج کی عمران خان کی تو وہ باجوا کو ہٹانے کے لئے اس وقت ایک پٹیشن دائر کر دی اب آپ دیکھ لیں کہ منی لانڈر شہباز شریف اور اس کے بیٹے حمزہ شہباز کو اسے دن کوٹ اشیانہ میں رمضان شگر مل میں اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز میں انہیں اجازت دیتی کہ وہ نہ پیش ہوگئے بڑے مصروف ہے وہ بھئی عمران ریاض فارق بیٹا ہوا تھا یہ جو پورے پاکستان کو اس نے جگایا ہے یہ جو ساری باتیں بتاتے ہیں ہم لوگ تو یہ کیا میند نہیں ہوتی انہیں عمران ریاض، عیاز میر، عرشد شریف، سمی ابراہیم ان سے نفرت ہیں اور یہ سیچویشن اتنی بری ہوگی ہے کہ ملک کے سب سے بڑے طاقتور لیڈر عمران خان نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہے اپنی اور اب سب سے بڑا مشہور جنرلس عمران ریاض اپنی ویڈیو ریکارڈ کر آ رہا ہے وسیعت تولی مدہ حالات اتنے خراب یار یہ مارشلال نہیں ہے تو کیا ہے اور وہ جو بولتے تھے حامد میر، اسطور، متی اللہ، عمر چیمہ، غریدہ فروکی، گل بخاری، سو 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 یہ سارے بولتے تھے جی بڑے ہم، ازادی، اظہارے رائے ان سب کے موں میں کیا گز گیا کہ اب یہ بول نہیں رہے کیونکہ یہ نیوٹرل تھے عمران خان کے بارے میں صرف ایک وقت تھا کہ یہ کالم نویسوں کے پیچھے لوگ پھرتے تھے سارے سیاستدان کے جی کالم لکھ دیں میرے بارے میں ٹاک شوز شروع ہوئے یہ سارے اینکرز وی آئی پی بن گئے تھے اب چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان تمام حرام خوروں، حرام کھانے والے مین سٹریم میڈیا کے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں اس لیے اب ان کی پیٹ پر لات پڑگی کو سوشل میڈیا جاک پڑے ہیں اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض کے اوپر جو بھونک رہے ہیں پروپٹی ڈیلر ہے اور ملک ریاض سے بڑا پروپٹی ڈیلر ہے بیس میں سے چودہ ٹرین اس کے بارے میں بنے ہوئے سارے عمران ریاض کے بارے میں پروپٹی ڈیلر ہوتا تو اس وقت کیبینٹ کا ممبر ہوتا یہ جو انہوں نے پکڑ لیا ہے یہ چیک کرنے کے لیے صرف وہ صرف کہ ہوگا کیا دیکھیں کوٹس آرڈر کر رہی ہیں ان کو پکڑنے والوں کی ذرا کار کردگی آپ دیکھیں امریکی آرڈر پر لوگوں نے منتخب حکومت گرا کر چوروں کے ڈاکوں کے حوالے ملک کر دیا آئی ایس پی آر کی پروڈکشن آؤس سے کیا کریں جیلی آڈی اور ویڈیو بنا کریں میڈیا میں تقسیم وہ حمزہ شہباز کو بنانے کے لیے ہوتل میں اسیمبلی کی جلاس کروا رہے ہیں اکبال ہوتل میں رینجرز کے ذریعے عوام پر آنسو گیس اور لاتھی چار اپنے ہاتھوں سے خود اپنے ملکوں آگ منا کھلم کھلا پدماشی گھنڈا غردی آپ عوام کو دشمن بنا رہے ہیں اپنا بلکہ آپ تو بن چکے ہیں وہ سارے یہ جو آئی ایس آئی کے گلو بٹ برگیڈی راشد نصیر نے جس انداز سے انکر عمران کو گرفتار کروایا میں آپ کو بتاؤں اس کا نتیجہ کیا ہوگا ذرا غور سے سنیا گا میری بات کینیڈا کی پارلیمنٹ میں ایک کنیڈین پارلیمنٹیرین نے پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا نام لے کر باجوہ صاحب کو چھترول کی بغادہ کہ جی یہ دو دفعہ حکومت گرانے کے مرتقب ہوئے ہیں دو دفعہ یہ آپ نے ساری ویڈیو دیکھی ہے اور اس کے بعد اب ہیومن رائٹس کا ابیوز کا ایشو ہے اور جوڈیشل مرڈ جو ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جو لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں یہ وہ سارے خطرناک الفاظ ہیں اس کا نقصان انہیں آئندہ آنے والے دن میں خود پتہ چلے گا اس کی وجہ کیا ہے انسانی حقوق کی خلافورزیوں کا بہانہ بنے گا کیونکہ معاملات آپ کے سامنے گریل اسٹ میں انہیں دوبارہ ڈالا جائے گا کبھی ان کا وزٹ ہوا نہیں ہے آئی ایم ایف حکومت سے معاہدہ بھی تھوڑے گی اور پھر شدید تنین مہنگائی کی ایک اور بڑی لہر آئے گی پٹرول ساڑھے تین سو اور ڈالر دو سو پنتالے تک جائے گا آپ دیکھ لیں یہ خانہ جنگی بنا رہے ہیں دیکھیں انسانی حقوق کی خلافورزیوں پر ساری دنیا میں آج آواز اٹھی آپ اٹھائیں اخباریں بچے چھوٹے چھوٹے بچے بات کر رہے ہیں گری لس سے یہ بلیک لس میں ڈالوانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ اسی لئے تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے بڑا ضروری ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کی جائے معاشی طور پر غیر مستحکم کیا جائے تاکہ بچہ بچہ اپنے عزت و وقار کو پس پش ڈال کر خود اپنی آواز سے ان کو گلیاں دے اور وہ ہی ہو رہے ہیں یہ خود کہیں بلوگ کہ ہم اسرائیل سے منظور ہیں مان لے انہیں بٹو صاحب نے بل منظور کروایا تھا اسیمبلی سے آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے بھی اسی طرح قوم متحدہ کے فورم پر آواز اٹھائی ایک خاص مدے بھر زیا اور باجوہ دونوں امریکی اشارے پر انہوں نے حکومتیں گرائیں زیا کا سسر بھی وہی نکلا اور باجوہ کا سسر بھی اسی لوگوں سے میں نکلا اب دیکھیں قوم سے غوری مزائل کے نام پر یہ ڈیفینس بجڈ بناتے رہے ادھر انہوں نے بابر غوری لانچ کر دی ہے اور بابر غوری کو امریکہ سے کیوں بلوایا گیا ہے کہ ایمکی ایم کو فوال کریں تاکہ وہ دوبارہ پی ٹی آئی کا ووٹ توڑا جائے اور ان کے ہاتھ پینتیس ہزار بندے ایمکی ایم کی ہاتھ ہو یہ جو پرانی ہے اور اس میں فورد شامل تھی عربوں کا بھتہ وہ جو لیتے تھے اس میں ان کو حصہ ملتا تھا بقاعدہ طور پر یہ تو حال ہے ہمارے چوکیداروں کا اسی لئے ڈاکوں اور چوروں کو مت بدلیں بار بار آپ ایک بار چوکیدار بدل دیں اصل گیم جو ایس میں جو سب سے امپورٹن بات الیکشن پاکستان کی تاریخ کے سب سے امپورٹن الیکشن اور یہ ڈسٹریکشن انہوں نے کیا بہت بڑی پی ٹی آئی کے ورکر اور سپورٹر کا فوکس دیکھیں امران خان کو اب آ کے میرے خانمے لاہور میں بیٹھ جانا چاہیے پی ٹی آئی کے ورکر کو کیمپ کے باہر کھڑے ہونا چاہیے اگلی اریسٹ امران خان کی ہوگی کیونکہ یہ لوگ جنرلسٹ میں جتنا امران خان پاپولر تھا پولٹیکل اور لیڈرشپ میں امران خان پاکستان میں پاپولر انہوں نے یہ ٹیسٹ کیا ہے لوگوں کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے پی ٹی آئی پروٹیسٹ کرے گی باقی سارا ملک کے جو باقی پارٹی ہیں وہ سارے ستوبی ہوئے سترہ جولائی کو پنجاب کی بیس نشستوں پر جو انتخابات ہیں اس میں آپ دیکھیں یہ ساری گیم یہ اس کی پری پول ریگنگ ہے نون لیگ نے اپنا وزیراعلم دانا ہے اور بیس میں سے نو نشستیں ہونے چاہیے اور پی ٹی آئی کو بیس میں سے تیرہ نشستیں چاہیے یاد رکھئے گا اور نون لیگ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی جماعت سیاسی طور پر دفن ہونے کی قریب ہے تو وہ صرف نون لیگ ہے نظریاتی طور پر دفن ہو چکے ہیں اب انتخابی میدان میں جو ان کا حال ہونے والا ہے وہ آپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے اور میں یہ ویسے نہیں کہہ رہا اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ ان کی جو سب سے پہلے آپ کو بھاگنے کے لیے مریم نواز صاحبہ تیار ہے شہباز شریف اور حمزہ مکمل طور پر ناہل ہونے جا رہے ہیں انہوں نے جو امریکی غلام جرنیلوں کی تیار کردہ امپورٹڈ حکومت کا گند ہے یہ جو ٹوکرہ ہے انہوں نے ذمہ داری اٹھائی تھی نواز شریف صاحب کے لیے چیلنج بنوئے دیکھ لیں آپ آج فوج آئی ایس آئی عدلیہ الیکشن کمیشن یہ تمام ادارے ان کے ساتھ ہیں لیکن ان کی پارٹی ختم ہو چکی ہے واقعی ختم میں آپ کو ثبوت کے ساتھ اس کی بات بتاتا ہوں دیکھیں ہونا یہ ہے کہ جب میاں صاحب نے جیسے قدم بڑھایا تھا پیچھے کوئی نہیں تھا اس دفعہ ان کی قدموں سے زمین کھینچی جائے گی اور یہ ان کا اتنا اہم کانا اور بزدلانہ بے کانا فیصلہ کہ نظریاتی کارکن مایوس ہو چکے خود مجھے کہتے ہیں ان کا گراف کیوں جار چکے وجہ بڑی معمولی سی ہیں ایک انہوں نے جی ایچ کیوں کا کے گھٹنے ٹیک دیئے گیٹ نمبر چار کے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو انہوں نے بلتگارگر دیا دوسرا ملک میں انہوں نے انتہائی مہنگائی کر کے عام آدمی مار دیا نظریاتی کارکنوں کو نظر انداز کر کے پھر دوبارہ لوٹوں کو ٹکٹ یہ وہ تمام فیصلے ہیں عام انتخابات میں سیاسی طور پر ان کے ساتھ ہونا یہی ہے چونکہ یہ بڑی بڑی طاقتیں جمہوری نظام میں چاہے وہ فوج ہو آئی ایس آئی ہو عدلیہ ہو بیورکسی ہو الیکشن کمیشن ہو امپورٹنٹ حکومت ہو ان کے ساتھ عوام کی طاقت نہیں ہے یاد رکھیں جتنے مرضی پارفلوں ہیں عوام کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے اسی لئے اب تک پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا بیانیاں عوام میں سب سے زیادہ مقبول ہیں یہ سب مانتے ہیں اور دیکھیں کہ عمران خان کو یہ جو بڑا زبردست موقع ملا ہوا ہے اس میں باوجود اس کے کہ وہ کچھ تھوڑی سی اس وقت وہ پیچھے سیٹ بیک ہوئے میں لیکن اس موقع کا فائدہ انہیں لازمی اٹھانا چاہیے پارٹی کو منظم کرنا چاہیے اورگنائز کرنا چاہیے جو نظریاتی لوگ ہیں انہیں آگے جس طرح لے کر آرہے ہیں ہم مزید لائیں امریکی جو غلامی ہیں یہ نظریاتی کارکونین کا لڑکا ایک ایک انتخابی ہلکے اور ووٹروں تک یہ بات پہنچنی چاہیے دیکھیں اس میں بدقسمتی ہے کہ یا ان کے ساتھ جو ٹیمن میں سے کچھ ناہل لوگ نہیں ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پاکستان کا وائد سوشل میڈیا ہے جس کے آگے امران خان کے مخالف چاہے گا کسی بھی پارٹی کے ہوں جتنے مرضی مضبوط ہوں یہ اس میڈیا سیل کے آگے پڑے لکھے لوگوں کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے ان کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں آڈیو لیک ہوتی ہے تو اسی لئے ان کا کام آپ دیکھیں یہ سب لوگ پڑے لکھے بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے لیکن غلطی یہ ہو رہی ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا پر یہ لوگ ایکٹیو ہیں اس طرح میدان میں بھی یہی کام کرنا پڑے گئے میدان میں بھی نظریاتی کارکن کو ایسے لانا ہوگا ورنہ سوشل میڈیا پر آپ بیٹھ کے اگر صرف کریں گے تو اس کا فقط دیکھیں امران ریاض کو پکڑ لیا کال کو لانکہ امران خان کو اریسٹ کرتے تو کیا آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے لائک نیوز اور کمنٹس اور ٹویٹیں مارتے رہیں گے نہیں آپ کو بقاعدہ طور پر سیاسی ہلکوں میں بسنے والے ووٹر کا مائنڈ سیٹ بدلنا ہے اور وہ کس طرح ہوگا وہ آپ کو باہر نکل کئی ہوگا وہ آپ کو ٹویٹر پر یا آپ کو پوسٹ لگانے سے نہیں ہوگا یہ جو کراؤڈ اس وقت حمایت میں سوشل میڈیا جلسوں میں نظر آ رہے ہیں ان کا تعلق جو ہے پپولیریٹی سے ہو سکتا ہے یہ مطلب کھیلنے کودنے والے بھی بیچ میں تھوڑے بہت آ جاتے ہیں لیکن جو انتخابی ہلکیں ہیں یہ جو سترہ جولائی کو انتخابات ہیں وہاں پر اصل ڈالنا ہے آپ نے یہاں پر سنجیدگی کے ساتھ اپنی کیمپین کو پہلے سے زیادہ بہتر چلانا ہے عمران خان کو خود لاہور آکے بیٹھنا پڑے گا یہ پری پول رگنگ ہو رہی ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کیمپین کرنی پڑے گی ادھر فوکس اپنا رکھیں بار بار یہ سب سے امپورٹنٹ الیکشن ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں عمران ریاض کی گرفتاری ایک ڈسٹریکشن ہے اس کے پر ہم لڑتے رہیں گے لیکن دھاندریوں غلطیوں اور کوتائیوں کو پکڑنا ہے آپ نے سارا جب آپ بھاری ایک سریع سے کامیاب ہوں گے تو یہ بہت بڑے بج گئے ورنہ دنیا بھر میں کہنا ہے دیکھیں جی پپولارٹی ہے ہی نہیں بیس میں سے تیرہ نشستیں اور زیادہ پندرہ نشستیں حاصل کرنا نون لیگ دیکھیں تین نشستیں اور آزاد امیدوار جو چار پر کامیاب ہو سکتے ہیں ساتھ تک ان کے پاس جائیں گی لیکن لاہور میں آئی ایس آئی کے جو سیکٹر انچار برگیڈی ہے راشد نصیر اور گلو بٹ انہوں نے واضح طور پر اس فتح کو شکست پر بدلنے کی پوری کوشش کرنی ہے لیکن کر نہیں سکیں گے کیونکہ اب جو معاملات بڑھ چکے ہیں لوگ بالکل تیار ہو چکے ہیں یہ عمران ریاض کا معاملہ جو ہے بہت بڑا ہو چکے ہیں تاریخ میں انہوں نے ایک دفعہ یہ گڑھ بڑھ ایسی کر چکے ہیں آپ کو یاد انیس سو نواسی میں جب یہ پی ڈی ایم تھی بینظیر کی جو حکومت کے خلاف انہوں نے تحریکی عدم اعتماد پیش کی تھی تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور بینظیر کے درمیان اختلافات تھے لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے حکم پر کی تھی اس وقت ذلفکارلی بھٹو اور وہ عدلیہ ان کی سوقت رکھیل بنیئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا ہوا اکوپت ہے اس کی بیٹی بینظیر بھٹو نے قبول نہیں آج مریم نواز کو بیٹی ہم نے بنا لیا اور وہ پارٹی کو زبردستی بند کہہ رہے تھے پیپس پارٹی کو لیکن کہ امریکہ ہنری کسنجر نے کہا تھا نا میں آپ کو عبرت کا نشان بنا دوں گا بھٹو کو بلکل ڈانلڈ لو والا معاملہ تھا اس دور میں اب دیکھ لیں اس وقت بینظیر کے خلاف میاں صاحب نے کھل کر پیسہ لگایا لوٹے خریدے چھانگا مانگا میں رکھے جو آج سندہ ہوس تھا مطرمہ نے لیکن یہ چال کی اپنے کچھ بندے ان کی صفوں میں بجھوائے اور تحریکی ادمی اعتماد ناکام ہوئی عمران خان یہ کام کرتا نہیں تھا پیسے لگاتے نہیں بلکل بھی آرمی چیف جرنل اسلم بیک جو تھا وہ کہتا ہم تو بھی سیاست سے آؤٹ ہیں اپنے دو اہم مورے برگیڈیر امتیاز تھا اور ایک میجر آمیر انہوں نے بظاہر نے فول سے نکال دیا بعد میں نواز شیف نے میجر آمیر کو سارا نواز دیا برگیڈیر امتیاز کو مطلب آئی بی کا انہوں نے ہیڈ بھی بنا دیا کام سارا کیا تھا نوے کے الیکشن کے بعد آرمی نے جب محترمہ کے خلاف یا اسلامی جمہوری تحاد آئی جی آئی بنائی تو میاں صاحب اس کے لیڈر بن گی دوزار چار میں پیپلز پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کو پیاری ہو گئی اب ان اداروں نے بار بار ساشے کی ہیں اور بار بار یہ جو غداری کی باتیں کرتے ہیں کی ہیں انہوں نے ملکے ساتھ حلف توڑے ہیں ناقابل اطلافی نقصان پہنچا ہے لیکن ہر دفعہ یہ عوام کو ہمیشہ انہوں نے آ کے کیا کہا جی ہم بغلول ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ساری کی ساری کوشش ان کی اب کیا عوام کو بغلول بنانے یہ جو باجوہ صاحب کے انہوں نے آئیس آئی کو غیر سیاسی ہونے کا کہا ہے یہ ایک سیاسی بیان ہے یہ یا تو آپ پہلے نیوٹرل نہیں تھے مان لیں کہ وہ نیوٹرل نہیں تھے اگر آپ غیر سیاسی تھے نیوٹرل تھے تو اب کیا ہے پھر نیوٹرل پلس یہ بھی آپ کومن سینس کی بات ہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں ہم منہ کر دیا ہے جنرل ندیم کے بیان کیوں آ رہا ہے میں نے آئیس آئی کو کہا ہے کہ نہیں آپ نے سیاست میں سا لینا زمنی الیکشن پر فوکس کریں پی ٹی آئی کے لوگ دس ہزار کی لیڈ لیں اپنے امیدواروں کو جتائیں دھاندی کا راستہ رکیں کیونکہ ابھی تک یہ جو بلے کی ہتھی ہے یہ باجوہ صاحب کو نظر آ رہی ہے اس لئے اس پر باجویں یہ کیا گیمیں کہہ رہے ہیں جی شاہین شاہ فریدی کو تصویر پاکستانی سوشل میڈیا پر بنا کر یہ اسٹیبلش وہ دکھا رہے ہیں جی بڑا صاف ہمارا ایک پوزیٹیف ایمیج اور پڑے لکھے نوجوانوں کو نوکری دیں آپ ایک کرکٹر ہیں انہیں عزازی آپ نے بنا دی ڈی ایس پی فائدہ کیا یہ ساری گیمیں ہیں گیمکس ہیں لیکن نوجوان جاک چکا ہے ویڈیو غور سے دیکھیں اور عمران ریاض کے اوپر جو ٹرنڈ بنے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ عمران ریاض کے اوپر جو لوگ لڑے جو خاموش ہیں انہیں یاد رکھیں ان کی بھی باری آئے گی کل اس لیے آج آپ کھڑے ہو جائیں آج بات کریں حق سچ کی بات کریں آپ کے ساتھ اور عمران ریاض کے ساتھ اللہ تعالی راضی ہو اور مشکلات حل کریں اگلی وڈے تک لئے مجھے اجازے دیں اللہ حافظ